اسلام علیکم فرنس آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ سبق عموز ثابت ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا ایک سچا واقعہ جو کہ پیش آیا ہے دلیب کمار صاحب کے ساتھ اور دلیب کمار کہتے ہیں کہ مجھے اس واقعہ سے بہت زیادہ سیکھنے کے لئے ملا تو ہوا کچھ یوں کہ دلیب کمار صاحب اپنی آٹو بائیگرافی میں لکھتے ہیں کہ جب میں اپنے کریئر کے آروج پر تھا تو مجھے ایک جہاز میں سفر کرنے کا موقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ جہاز کے سارے لوگ مجھے پہچان رہے ہیں وہ میرے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور میرا آٹو گراف لینا چاہ رہے ہیں تو دلیب کمار صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ والی جو سیٹ پر ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے مجھے سلسل نظر انداز کر رہے تھے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایک سیمپل سی شیرڈ اور ساتھ میں سیمپل سی پتلون پہن رکھی تھی ان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے محسوس ہو رہا تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ پڑے لکھے ہیں تو دلیب کمار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بات چیت کا آغاز کیا اور انہوں نے ہیلو بولا تو انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے مجھے ہیلو میں جواب دیا تو باتوں باتوں میں دلیب کمار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے پوچھا کہ آپ موویز دیکھتے ہیں تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں نے بہت عرصہ پہلے ایک مووی دیکھی تھی لیکن اس کے بعد مجھے کوئی مووی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو پھر انہوں نے دلیب کمار صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو دلیب کمار صاحب نے کہا کہ میں مووی آرٹسٹ ہوں تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے مسکرانتے ہوئے جواب دیا بہت خوب اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کرتے تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرتا تو وہ مسکرانے لگے بزرگ جہاز کا جب سفر ختم ہوا اور یہ دونوں لوگ نیچے اترے تو دلیق کمار صاحب نے ان کا ہاتھ بزرگ کا ہاتھ تھا وہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بتایا کہ میرا نام دلیق کمار ہے تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا کہ میرا نام ہے جے آر ڈی تاٹا جانگیر رتنچی دعوت بائی تاٹا تو دلیق کمار صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ نام سنا تو میں چھونک کیا کیونکہ تاٹا فیملی جو ہے وہ انڈیا کے بہت مشہور فیملی ہے اور یہ جے آر ڈی تاٹا صاحب جو تھے وہ اس کمپنی کے چیئرمین تھے مطلب یہ کمپنی جو ہے وہ ہوای جہاز سے لے کے بہت کچھ جو ہے وہ انڈیا کے اندر بنا رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے ایک انڈیا کی جو سستی ترین بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ کی سستی ترین کار بھی اس کمپنی نے جو ہے وہ بنائی ہے تو وہ اس کمپنی کے مالک تھے تو دلیق کمار صاحب کہتے ہیں کہ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ ہم جتنے بھی بڑے ہوں ہمارے سے بڑا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو رتبے میں ہم سے زیادہ آگئے ہوتا ہے تو دلیق کمار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ سیکھ ملی اس دن کہ ہمیں ہر جگہ پہ ہمبر رہنا چاہیے خود کو غرور میں محسوس نہیں کرنا چاہیے جب ہم سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو پھر یہ غرور کس چیز کا تو فرنس یہی ہے آج کی کہانی اور یہی ہے آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ آپ جس بھی مقام پر ہیں اس سے اوپر بھی آپ سے لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے تو آپ جہاں پہ بھی ہیں وہیں پہ رہتے ہوئے آجیز بن جائیے اللہ تعالیٰ کو آجیز ہی بہت پسند ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ویڈیو جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو کچھ سیکھنے کے لئے ملا ہوگا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو آپ نے شہر رکھیں اللہ حافظ